ناظرین اداب 21 اپریل بزار تیز مطابق 29 رمضان کے اوہدنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے مہموسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اوہدنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص اس سے جمہو کشمیر کے صلاح پونچ میں ملیٹنٹس نے فوجی گاڑی پر گھات لگا کر حملہ کیا جس کے نتیجے میں پانچ فوجی شہید ہو گئے جبکہ ایک کو نازک حالت میں اسپطال منتقل کیا گیا ہے کانورس صدر ملکار جن کھڑ گئے اور صابق صدر راہل گاندی نے اس دہشتگردانہ حملے میں ہونے والی شہادت پر گہرے رنجوغم کا اظہار کیا اور متاثرین کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا دوزار دو کے گجرات فسدات کے دوران نرودہ گام میں قتل عام کے معاملے میں عدالت نے تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے احمد آباد کی خصوصی عدالت میں اس معاملے کی سماعت چل رہی تھی اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بابو بجرنگی اور مایا کوڈنانی بھی ملزم تھے مایا کوڈنانی گجرات حکومت میں وزیر رہ چکی ہیں وزیرہ داخل عامد شاہ دوہزار سترہ میں متنمہ کوڈنانی کے دفاعی گواہ کے طور پر پیش ہوئے تھے بری ہونے والوں کے وکیل نے عدالت کے باہر صحافیوں کو بتایا کہ تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے ہم فیصلے کی کوپی کا انتظار کر رہے ہیں بتا دے دوہزار دو میں گودرا اسٹیشن پر سرمتی ٹرین کے ایک ڈبے میں کار سیبکوں کو زندہ جلانے کے بعد گجرات میں کئی مقامات پر فسادات پور پڑے تھے ان میں نرودہ گام قتل عام بھی شامل تھا اٹھائیس فروری کو ٹرین جلانے کے اگلے دن احمد آباد کے نرودہ میں زبردست تشدد اور آگزنی کی گئی اس دوران مسلمان فرقے کے گیارہ افراد کی موت واقع ہو گئی تھی ان میں چار خواتین بھی شامل تھی بعد مسواقے کو نرودہ گام قتل عام کا نام دیا گیا تھا سورت کی سیشن عدالت نے جمعیرات کو موڈی سرنیم حتق عزت کی اس میں کانگریسی لیڈر راہل گاندی کی ارضی کو خارج کر دیا ہے سیشن کورٹ کے فیصلے کے بعد میسٹر گاندی کے پاس اب گجرات ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اختیار ہے موڈی سرنیم کے بارے میں کانگریس لیڈر پر ان کے تفسرے کے بعد ان کے خلاف حتق عزت کا مخدمہ درج کیا گیا تھا اس پر سورت کی ایک نشریہ دارت نے 23 مارچ کو انہیں مجرم قرار دیتے ہوئے دو سال کی سزا سنائی تھی یمن کے دارالحکومت سنہ کے ایک سکول میں اس وقت کم از کم پچاسی افراد کی موت واقع ہو گئے جب ماہ رمضان کے موقع پر زکاة حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے والے لوگوں میں بھگدر مجھ گئی زکاة اور فطرے کی رقم عموماً رمضان کے آخرے تین دنوں میں تقسیم کی جاتی ہے بھگدر کے دوران تقریباً 320 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے بابو لیمان کے علاقے میں پیش آنے والے سواقع کی ویڈیو اور تصاویر میں انتہائی افسوسناک مناظر دیکھے جا سکتے ہیں ہندوستان میں کرونا کے بڑھتے معاملوں کے درمیان مرکزی وزیر دیفاع راجناس سنگھ کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں انہیں فلحال گھر میں ہی کارنٹائن کیا گیا ہے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے ان کی جانچ کی ہے اور آئندہ کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ راجناس سنگھ میں کرونا کی ہلکی علاوہتیں پائی گئی ہیں اتر پردیش حکومت نے جمعہ الویدہ اور عید الفطر کے موقع پر سیکیوروٹی کے پختہ انتظامات کیے ہیں جمعہ کو ریاست کی تقریباً 29000 سے زائد مساجد میں جمعہ الویدہ کی نماز ادا کی جائے گی افیشل ترجمان نے جبرات کو بتایا کہ پوری ریاست میں 29449 مساجد میں الویدہ کی نماز ادا کی جائے گی اس کے علاوہ 3865 عیدگاہوں پر ہفتہ یا اتوار کو چاند دکھنے کی صورت میں عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جمعہ کی نماز اور عید الفطر کے پیش ندر کل 2933 حساس مقامات یا ہارٹ اسپارٹ کی نشاندی کر لی گئی ہے اس کے ساتھ ہی 849 زون اور تقریباً دھائی ہزار سیکٹروں میں پولیس کا انتظام کیا جا رہا ہے بتایا گیا ہے کہ عید کے پیش نظر امن کمیٹیاں مذہبی رہنماؤں دانشوروں پولیس مطر اور شہری تحفظ کے نمائندوں کے ساتھ کل 2699 میٹنگیں بھی منقض کی گئی ہیں بلدیاتی انتخابات میں ڈیوٹی دیتے وقت سینیارٹی کا خیال لکھنا ہوگا ریاستی الیکشن کمیشنر منوش کمار نے اس سلسلے میں ہدایات جاری کی ہیں انہوں نے تمام دسٹرک میڈی سٹیرز، دسٹرک الیکشن آفیسرز کو ہدایت کی ہے کہ اس الیکشن میں افسران اور ملازمان کے تقروری میں سنجیدگی سے کام لیا جائے ان کے اہدے سینیارٹی اور وقار کو مدد نظر لکھتے ہوئے ڈیوٹیاں لگائی جائیں دراصل کئی تنظیموں نے اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ الیکشن ڈیوٹی لگانے میں سینیارٹی کے حکم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے بہت سے سینیارٹس کو ان کے جونر سے نیچے کام تفعیص کیا جاتا ہے اس پر سنجیدگی ظاہر کرتے ہوئے کمیشن نے تمام ازلہ کو ہدایات بھیجتی ہیں پروفیسر سابرہ حبیب نے میر جعفر عبداللہ کے انتقال پر تازتی بیان دیتے ہوئے کہا کہ نواب میر جعفر عبداللہ کے انتقال کی خبر سے بہت افسوس ہوا ہے پرانے لوگوں کے ساتھ پرانی تحزیب بھی رخصت ہوتی جا رہی ہے نواب جعفر عبداللہ کی شخصیت لخنوی تحزیب کی مرقع تھی ان سے ملاد کر کے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جیتا جاکتا لخنو سانس لے رہا ہو نہایت مخلص اور نفیس انسان تھے لخنوی کھانپان سے لے کر یہاں کی پوشاک اور رہن سہن کی نہایت امیق معلومات کا ذخیرہ ان کے ذہن میں محفوظ تھا ان کے انتقال سے وہ پوری روایت جس پر کالے بادر پہلے ہی سے منڈا رہے تھے مزید تاریخی میں گم ہوتی نظر آ رہی ہے امام ایدگاہ لخنو مولانا خالی رشید فرنگی محلی چیئرمین اسلامیک سینٹر آف انڈیا نے رمضان المبارک بخیر و آفیت گزر جانے پر رب کریم کا شکر ادا کیا اور روزہ داروں کو مبارک بات دی انہوں نے تمام مسلمانوں سے درخواست کی کہ اید کی نماز سے پہلے وہ صدق فطر ضرور ادا کر دیں انہوں نے مسلمانوں سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ رسول اکرم اور صحابہ اکرام کی پیروی کرتے ہوئے ایدگاہ میں اید الفطر کی نماز ادا کریں اس لیے کہ آپ اور آپ کے صحابہ اکرام نے اید الفطر اور اید الادھا کی نماز ہمیشہ ایدگاہ میں ہی ادا کی ہے انہوں نے کہا کہ ایدگاہ میں اید کی نماز کی تیاریاں اور تمام انتظامات پوری طرح سے مکمل ہو چکے ہیں سمادبادی پارٹی کے صدق اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ وعدہ کرو بھول جاؤ اور بنیادی مسائل سے توجہ ہٹاؤ یہ بی جے پی کی پالیسی ہے مرکت میں نو سال اور اتر پردیش میں چھ سال اقتدار میں رہنے والی بی جے پی حکومت نے مفاد عامہ کا ایک بھی کام نہیں کیا جس کو وہ شمار کرا سکے اکھلیش یادو نے کہا کہ مجرمانہ واقعات دندہالے ہو رہے ہیں لیکن یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ریاست میں لا این ایڈر کی صورتحال ٹھیک ہے عوام یہ بھی جان چکے ہیں کہ بی جے پی کو گمراکن پروپگنڈا کرنے کے فن میں مہارت حاصل ہے رایدانی داخلوں میں ہی جنگل راج کا حال ہے عوضنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے اپنا پہلا فوجی جاسوس سیارہ تیار کر لیا ہے جسے لانچ کرنے کی انہوں نے منظوری بھی دے دی ہے کم جونگ ان نے منگل کو ہرایات دی کہ اس عمر کو یقینی بنایا جائے کہ فوجی جاسوسی سیارہ نمبر ایک جو اپریل تک تیار کر لیا گیا تھا اسے تیشدہ تاریخ کے مطابق لانچ کیا جائے خبر کے مطابق یہ پیشرفت شمالی کوریا کے جانب سے نئے بینل برعازمی بیلیشٹک میزائل کی آزمائش کے تقریبا ایک ہفتے بعد سامنے آئی ہے یہ میزائل شمالی کوریا کے ممنوع ہفیاروں کے پروگراموں میں ایک اہم پیشرفت ہے حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل کئی برسوں بعد سعودی عرب کے دورے پر مکہ پہنچ چکے ہیں سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی ویڈیوز میں انہیں سعودی عرب کے شہر مکہ میں عمرہ ادا کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ترک خبر رسان ادارے کے مطابق مستر اسماعیل کے وفت میں حماس کے سابق سیاسی سربراہ خالد مشل بھی شریک ہیں اسماعیل ایک ایسے موقع پر سعودی عرب پہنچے ہیں کہ جب فلسطینی صدر محمود عباد بھی سعودی عرب میں پہلے سے موجود ہیں اس سے پہلے حماس کے آلہ ترین اہددار خالد مشل نے دو ہزار پندرہ میں سعودی عرب پر دورہ کیا تھا ایرانی خبر رسان ادارے پریش ٹی وی نے بھی حماس کے رہنما کے دورے سعودی عبر کی تصدیق کی ہے یوکرینی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ نیٹو کے سربراہ کے دورے کی اطلاع پہلے سے نہیں دی گئی تھی نیٹو کے سربراہ کی کیف میں ہلاک فوجیوں کی یادگار پر موجودگی کی تصاویر منظر عام پر آئی ہیں اس درمیان بعض درائے کے مطابق یوکرین روس کے خلاف حملوں کی تیاری میں مصروف ہے نیٹو کے بعض ارکان نے مگ انتش لڑا کا تیارے فراہم کر کے کیف کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے ادھر امریکہ نے بھی یوکرین میں پیٹریارٹ میزائلی سسٹم نصب ہونے کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس طرح کیف زیادہ محفوظ ہو جائے گا یہ ایسی حالت میں ہے کہ ماسکوں نے نیٹو ارکان کو خبردار کیا ہے کہ یوکرین کی حمایت انہیں مہنگی پڑھ سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریہ کے انصاف کے چیئرمن عمران خان کو بطور سابق وزیرازم سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم جاری کیا ہے تفصیلات کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی سے سیکیورٹی پچھ لینے کے معاملے پر درخواست کی سماح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے کی جس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے عدالت میں حکم دیا ہے کہ عمران خان کو تھریٹس کے لیول کا جائزہ لے کر سیکیورٹی فراہم کرے عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے فیشلے تو مناسب ہیں مگر محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف کاغذوں کی حد تک محدود ہیں عودنامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عودنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں